نمشہ دوستو آج آپ کے ساتھ میں سن کبیر داستی کا ایک بہت سندر سا دوہہ ڈسکس کرنا چاہوں گا تو دوہہ کچھ ایسے ہے کرت کرت ابھیحاس سے جڑمت ہوت سجان زسری آوت جات سے سل پر پڑت نشان تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ ریپیٹڈ پریکٹس سے کنٹینیوس ایفرٹ سے جو مند بدھی بھی ہے وہ بھی انٹیلیجنٹ بن سکتا ہے بدھی مان ہو سکتا ہے اور وہ دھرن دیا جارہا ہے جیسے رسی کے ماتھم سے جب ہم گھڑے کو باہر نکالتے ہیں تو بار بار جو رسی کی مومنٹ ہوتی ہے تو اس رسی کی مومنٹ سے جو شلہ ہوتی ہے جو کوئن کا رم ہوتا ہے اس میں نشان پڑ جاتے ہیں تو سوچئے رسی کے بار بار مومنٹ سے شلہ پہ سٹون پہ بھی نشان پڑ گیا تو اس دھرن سے اسے کے لیے ہمیں سنت مہاتمہ کبیرداش چیر یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم ریپیٹڈ پریکٹسز کریں گے تو ہم چاہے جس بھی منٹل سٹیٹ میں کیوں نہ ہوں لیکن ہم اپنی انٹیلیجنس کو شاپن کر سکتے ہیں اور ہم انٹیلیجنٹ بن سکتے ہیں نالوجیبل بن سکتے ہیں اب ہر ایک انٹیلیجنس اس سماج میں سیکسیسفل ہونا چاہتا ہے سفل بننا چاہتا ہے کیا آپ سفل بننا چاہتے ہیں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سفل تو سب بننا چاہتے ہیں لیکن سفل سب ہونا ہی پاتے کیونکہ سپنا لینے میں اور اس کو حقیقت بنانے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے وہ انٹر کیا ہے ابھیاس زیادہ تر لوگ ابھیاس سے ڈڑتے ہیں گھپرا جاتے ہیں سکسس کا منترہ دوستو یہی ہے کہ اگر ہم سچ پہ جیون میں کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شتر میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں اور پرفارم کرنا چاہتے ہیں بہت بڑیا طرح سے تو ہمیں پریکٹس کرنے پڑے گی ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں لکشے کلیر ہونا چاہیے فوکس کلیر ہونا چاہیے کہ ہمیں پانا کیا ہے؟ اور اس پانے کی چاہت کے لیے کیا ہم سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں؟ زیادہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہ پانا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن جو اس راستے میں کشت پھر بھوگنے پڑتے ہیں کشت سے گھبرا جاتے ہیں تو کچھ بڑا پانا ہے دوستو تو کچھ چھوٹا کھونا پڑے گا اگر آپ کو ویٹ گھٹانا ہے تو آپ نے پلان کیا ہے تو آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو اپنی نیند کو تھوڑا سا تیاغنا پڑے گا یہ ایک ادھارن ہے لائف کے ہر ایک فیلڈ میں اگر آپ کو ایٹک exam نکالنا ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو آپ کو فرینڈز کے ساتھ جو گھٹانا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا تو کچھ بھی بڑا پانے کے لیے ہمیں continuous practice کرنی پڑتی ہے اور اس continuous practice کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے چھڑ چھڑے compromises کرنے پڑتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہمیں long term gain چاہیے تو ہمیں short term pleasures کو sacrifice کرنا پڑتا ہے زیادہ تا لوگ short term pleasures short term comforts کو sacrifice نہیں کر پاتے اس لیے وہ کبھی بھی life میں successful نہیں ہو پاتے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں تین طرح کے negative سے بچنا ہے سب سے پہلا تو negative thinking نہ کراتمک سوچ اگر ہم اندر سے ہی negative ہیں ڈرے ہوئے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں پریکٹس کیا کوشش کی اور اگر میں successful نہیں ہو پایا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا اس طرح کے بڑے سارے negative thoughts عام طور پر انسان کے مند میں چلتے رہتے ہیں تو اگر یہ ہوا تو کبھی بھی ہم continuous practice نہیں کر پائیں گے سکسس تو بہت دور کی بات ہے ہمارا جو مند ہے اس کو آپ ایک garden کی طرح سمجھئے ایک بگیچہ ہے اگر ایک garden کو بھی اچھی طرح maintain کرنا پڑتا ہے تو جو weeds آتے رہتے ہیں unwanted plants اس کو نکالتے رہنا پڑے گا اسی طرح سے ہمارے مند میں بھی negative thoughts آ رہے ہیں لیکن ہمیں ویٹ نہیں کرتے رہے ہیں negative thoughts آنے کی ہمیں ان کو اکھاڑنے کی کوشش کرنی ہے کیسے اکھاڑیں گے جب ہم اپنے من کو ہماری بدھی کو سکاراتما وچاردھارہ سے بھریں گے جب ہم جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو فیس بک پہ دیکھتے ہیں واتس اپ پہ دیکھتے ہیں وہ positivity سے اپنے آپ کو بھرتے چلیں جب positivity سے بھرتے چلیں گے تو negativity دور ہوتی جائے گے تو step 1 negative thinking سے اپنے آپ کو دور رکھئے دوسرا negative negative association اگر ہم دوستی ایسے رکھیں گے جو باتیں ہی negative کر رہے ہیں دوسروں کی چگلیاں کر رہے ہیں ہمیں بری عادتوں ملے کے جا رہے ہیں تو پھر ہم کیسے سکاراتمک ہو پائیں گے اور ہماری سوچ ہی سکاراتمک نہیں ہے تو زندگی میں کیا ہم successful ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں تو negative association سے بچھئے positive friends develop کیجئے تیسرا negative negative habits اگر ہم نے negative habits develop laziness ٹھیک ہے اپنے شریر کو healthy رکھنے کے لیے 6 سے 8 گنٹے کی نیند بہت ضروری ہے لیکن اگر ہم 12 گنٹے سوتے رہے ہیں تو پھر ہم کب پریکٹس کریں گے اگر ہم جوا کھلتے رہیں گے اپنے آپ کو شراب پینے کی عادت میں ڈال لیں گے تو ہم کسی بھی طرح سے میں نے کچھ ایگزام پسند ہی ہیں negative habits کی ایک بہت لمبی list ہے اس سے دوسروں کو criticize کرتے رہنا گپے فالتگی مارتے رہنا تو تین طرح کے negative سے بچیں negative thinking negative association negative habits جب ایسا کریں گے ہم تو ہمارا فوکس جس چیز کو ہم achieve کرنا چاہتے ہیں وہ فوکس سے ہم محنت کرتے رہیں گے بھگوان ہمیں enthusiasm جوش دیں گے ان چیزوں کو پانے کا تب ہی ہم life میں بدھیبھان ہو سکتے ہیں اور اس بدھیمتہ سے اگر ہم جیون جیئے آتم صدھار پر نرنتر پیارات کرتے رہیں کیونکہ آتم صدھار ہی ایک نیو ہے کسی بھی شیطر میں سفل ہونے کی تو آتم صدھار تب ہی ہوگا دوستو جب ہم تین طرح کے negative سے بچیں اپنے جیون میں positivity کو بھریں positivity کو فیلائیں اور practice سے life میں ہر ایک شیطر میں سکسیسفل ہو سکیں میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گا دھنے بات نوشکا